السلام علیکم دوستو میرے نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اس کے کنسٹرکشن پہلے کی طرح میں حاضر ہوں ایک نائی ٹوپک کے ساتھ کینٹلی آپ سے ایک ایڈ کوئیسٹ ہے چینل پر نائی ہو تو چینل کو سبکرائب ضرور کر دیں تاکہ میں جو کنسٹرکشن کے لیے پوسٹ کروں تو آپ تک بہ آسانی پہنچتے رہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امپورٹنٹ ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ دیواروں کی چنائی کے وقت وہ کون سی ایسی غلطی ہیں جو عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آپ کے گھر کی مضبوطی کو متاثر کر سکتی ہیں اور آپ کیسے ان غلطیوں کو وائڈ کر کے اور کیسے اپنے گھر کی دیواروں کو لوہے کی طرح مضبوط بنا سکتے ہیں چلو دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین ایک بات ذہن نشین کر لیں آپ کے گھر کی مضبوطی کا انحصار آپ کے گھر کی دیواروں کی مضبوطی پر ہوتا ہے دیواروں پر پلیسٹر کی بات کی جائے تو وہ آپ کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ دیواروں کو ٹوٹ فوڈ سے محفوظ رکھتا ہے پلیسٹر میں جو سی میٹ استعمال ہوتا ہے وہ صرف آپ کے پلیسٹر کو مضبوط کرتا ہے جبکہ آپ کی دیواروں کی مضبوطی چنائی میں استعمال ہونے والے سی میٹ کے ریشو پر محصر ہوتی ہے ناظرین اب بات کریں دیواروں کی چنائی کرتے وقت کی جانے والی غلطیوں کی جو آپ کی دیواروں کی مضبوطی کو متاثر کر سکتی ہے عموماً دیواروں کی چنائی کے دوران پہلے معمولی سے غلطی دیکھنے کو ملتی ہے دیواروں میں استعمال ہونے والی اینٹوں کی دیواروں میں استعمال ہونے والی اینٹوں کی مکمل ترائی کا نہ ہونا ہے کچھ بھی اسی لیے ہے کہ اپنے ٹائم بچانے کے لیے ترائی پارغول نہیں کرتے اس کا یہ نقصہ ہوتا ہے کام ترائی والی اینٹ سیمیٹ کے ساتھ اچھا پکڑ نہیں کرتی اس کی وجہ سے آپ کی گھار کی مضبوطی کا خطرہ بن رہتا ہے اس کا بہت انحال یہ ہے کہ جب بھی آپ چنائی کے لیے اینٹ کا استعمال کریں وہ پانی سے اچھی طرح تار ہونی چاہیے تاکہ سیمیٹ اور اینٹ کی مضبوطی بنی رہے دوستو دیواروں کی متعلق دوسری اور بڑی غلطی جو عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے جو چنائی میں استعمال ہونے والے سیمیٹ کی مقدار کا درست نہ ہونا ہے کچھ لوگ پیتے بتانے کے لیے سیمیٹ کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں جو کہ آپ کی دیواروں کی مضبوطی کو کم کرتی ہے دوستو عام طور پر چار اینٹ کی دیواروں میں ایک جار کا ریشو استعمال ہوتا ہے وہیں اگر آپ کی دیواریں نو یا بارہ اینٹ کی ہیں تو وہاں یہ ریشو ایک پانچ کا استعمال ہوگا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی آپ چنائی کروائیں تو ریشو کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کی دیواروں کی مضبوطی بنی گئے تیسی بڑی غلطی جو کہ مستی ریٹے کے دار ٹائم بچانے کی خاطر کرتے ہیں وہ سیمیٹ اور ریت کو اچھی طرح مکس نہ کرنے کی ہیں کچھ مستی ریٹے کے دار یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ کام جلدی ہو جائے گا کام وقت میں زیادہ کام کر پائیں گے وہ سیمیٹ اور ریت کو اچھی طرح مکس نہیں کرواتے سیمیٹ اور ریت کو اچھی طرح مکس نہ کرنے کی وجہ سے ان میں مضبوطی نہیں بن پاتے ناظرین ایک بات زیادہ نیشن کرنے جو نئے کیلئے استعمال ہونے والے مثالے کو بیلچے کی مدد سے دو یا تین بار مکس ضرور کروائیں تاکہ سیمیٹ اور ریت اچھی طرح مکس ہو جائے اور آپ کی دیواروں کی مضبوطی بنی رہے اگر آپ اپنے گھر کو لے کر کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر کو بناتے وقت ان پوائنٹ کو ضرور زیانے میں رکھئے گا